موسیقی ویب سائک وید کے سادھن اس کے برے میں پڑھیں گے اور یہ جو کافی لمبا گیپ اس بار ایک ون اینڈ ہاف مانت کا آل موش آیا ہے اس کے لئے میں تھوڑا محفی چاہتا ہوں آپ سبی سے تھوڑا پرسنل ایشوز تھے جس کے اگر میں ویڈیو نہیں بنا پایا اب جیسے کی پھر لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور تھوڑا ٹائم مجھے مل رہا ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ جو میں نے بیچ میں تھوڑا سلے بس دورہ چھوڑا تھا اس کو میں کمپلیٹ کر سکوں تو آئیے سمیں خراب نہ کرتے ہوں ہم پڑھائی کے اور چلتے ہیں آج ہم سوشی تو بزنیس فیننس کے بارے میں پڑھیں گے دیکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے بزنیس فیننس کیا ہوتا ہے what do you mean by بزنیس فیننس website with بزنیس فیننس کیا ہوتا ہے بزنیس فیننس refer to the money and credit invested or employed in the business firm business finance کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اس پیسے سے ہے یا اس credit سے ہے جو بھی آپ business میں invest کر رہے ہیں جو بھی پیسہ آپ business میں لگا رہے ہیں یا employed کر رہے ہیں invest کر رہے ہیں business firm میں وہ business finance ہوتا ہے وہ پیسے کی form میں بھی ہو سکتا ہے اور credit form میں بھی ہو سکتا ہے it is concerned with the acquisition and utilization of capital اس میں آپ کا acquisition and utilization of capital آتا ہے کہ capital کو کہاں سے acquire کریں گے اور کہاں کہاں اسے use کریں گے کہاں کہاں سے کن کے sources سے capital آئے گی پیسہ آئے گا finance آئے گا اور کہاں کا اس کو آپ utilize کریں گے in meeting the financial need and overall objective of a business enterprise یہ ایک طرح سے بزنیس کی financial need جو بھی ہے کس طرح سے پوری ہوگی اور بزنیس کی جو overall objective ہیں ہم کیسے پرابت کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں بزنیس فیننس میں آتی ہیں اب ہم پڑھ رہے ہیں بزنیس فیننس کے بارے میں finance is a very important to the business as it is the life blood of an organization آپ جانتے ہیں کسی بھی بزنیس میں finance کا وہ role ہے جو کسی بھی human life میں blood کا role ہوتا ہے جس طرح آپ جانتے ہیں human body میں blood کا ہی main role ہوتا ہے بینہ blood کے human body بنی نہیں سکتی نہ رہ سکتی ٹھیک اسی طرح جو ایک organization اس میں finance کا role ہوتا ہے بینہ finance کے بزنیس بلکل ایسے ہی ہے جیسے کی ایک شرین میں without blood تو without adequate amount of finance and enterprise cannot function سکتی اگر آپ کے پاس adequate finance نہیں ہے تو آپ کے جو enterprise ہے وہ دھنگ سے چل ہی نہیں سکتا کوش بھی آپ سوش ہی نہیں سکتے اب ہم پڑھ رہے ہیں nature of business finance کیسا ہوتا ہے business finance کا nature کیسا ہوتا ہے پرکرتی کیسا ہوتی ہے business finance کی nature ہو سکتی ہے دیکھیں آپ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے nature of business finance number one it includes capital and borrowed fund ایک تو اس میں capital جو بھی مالک اپنے personal sources سے اور اپنے جتنے بھی related جو بھی business پیسہ لگاتے اسے capital کہتے ہیں اور borrowed fund جتنا بھار والوں سے ڈالیا جاتا ہے loan کی فارم میں financial institution سے ادھر سے تو وہ سارا کہلاتا ہے تو یہ business finance میں capital اور borrowed fund دونوں آتے ہیں it requires in all types of organization سب طریقے organization میں یہ use ہوتا ہے چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو differs based on the nature and size of business یہ business کے nature اور size پہ الگ الگ depend کرتا ہے جس طرح سے business size nature ہوتی ہے ویسے ہی اس کی requirement ہوتی ہے requirement of fund vary from time to time اس میں fund الگ سمیہ کے حساب سے سمیہ کے حساب سے ضرورت ہو جیسے اب covid کا time چل رہا ہے تو اس سب سے business finance چاہیے it requires on a continuous basis اور یہ لگاتار چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک بار چیت آگے چاہیے ہی نہیں تو جیسے جیسے چاہیے ہوتا ہے ویسے ہم اس کو manage کرتے ہیں اور utilize کرتے ہیں تھوڑا سا پڑتے ہیں اس کے بارے میں کیا nature ایس کی number one capital and broad fund تو business finance میں دونوں capital and broad fund آتے ہیں capital تو وہ ہوتے ہیں جو مالک خود اپنے personal sources سے لگاتا ہے business میں پیسہ اور broad fund ہوتے ہیں جو outsider سے بھار والوں سے وہ loan کے طور پر لے کے لگاتا ہے تو یہ دونوں ہی اس میں include ہوتے ہیں second it requires in all types of organization جتنی بھی organization ہر طرح کی چاہے وہ بڑی ہو small ہو big ہو production ہو trading ہو manufacturing ہو سب طرح میں finance بہت important ہے سب کو finance چاہیے اور number third nature and size of business پر depend کرتا ہے finance کا size depend کرتا ہے business کا nature کیسا ہے business کا size کیسا ہے جیسے telecom services ہے یا car manufacturing ہے یا two wheeler manufacturing ہے تو جس طرح سے آپ کے business کا size ہوگا اس طرح سے business finance کی requirement ہوئی گی اور vary from time to time جس طرح کی جورت ہوتی ہے کئی بار کم جور چاہیے ہوتا ہے اور کئی بار جہدہ چاہیے ہوتا ہے تو depend کرتا ہے requirement of fund vary from time to time boom period depression period چار پیڑڑ ہوتے ہیں economy میں main دو ہوتے ہیں boom اور depression تو جیسے بھی ہوتا ہے اس طرح سے finance چاہیے ہوتا ہے اب ہم پڑھ رہے continuous it requires on a continuous basis continuous basis لگا دار چاہیے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آج چاہیے تو کل نہیں چاہیے پرسو نہیں چاہیے پھر 6 مہنے پیچھا نہیں چاہیے تو جیسے جیسے سمیں ہوتا ہے اس کے according لگا دار اس کی جورت business finance کی ہوتی ہے اس کا nature ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں significance of business finance اس کا کیا significance ہے کیا اس کے merit ہے کیا اس کے importance ہے یہ سب اس کے بارے میں پڑھیں گے دیکھئے یہ اس کا 7 finance پڑھ رہے ہیں it requires to start business کسی بھی business start کرنے کے لئے finance ہی چاہیے ہوتا ہے to meet day to day expenses روز کے خرچوں کے لئے finance چاہیے to موڈرنائز کرنے کے لئے expand کرنے لئے بزنس چاہیے to buy fix asset خرید چاہیے چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں چھوڑا سا detail پڑھتے ہیں number one it required to start a business کوئی بھی business اگر آپ start کنا چاہتے ہیں it is very essential to start a business of organization بینا اس کے آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں to it na jyadah important as ka number second to meet day to day expenses आप आप बड़े assets fixed asset land machine planter machinery furniture खरीद लिए लेकिन आप daily जो रोज के खर्चे निका लिए आपको working capital उसके लिए पैसे investment खराब हो जाएगी number third expansion and growth finance is required to modernize expand and diversify of the business अपने business को modern मलाने के लिए बढ़ाने के लिए और अलग लगत तरे के जो भी काम का लिए finance ही main role है business को बढ़ाने और सारी की सारी खरी खरीदे के लिए business finance की ही जो रहता है business में आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है अब हम पढ़ते है financial need of the business एक business की कौन कौन financial need होती है वेबसा एक आवशकता है ठीक थोड़ा साथ के बारे में पढ़ते है जहां से देखिए fix capital requirement क्या होती है जितने भी मोटे मोटे खर्चे होते है business के जिन में आप एक बार invest करते है जो लमे समय तक जिसका अब आपको मैं बता रहा था भी पीछे हुई कि माली अपने land building plan machinery सब invest कर दिया बहुत अच्छा पैसा लगा दिया फैनस बड़े मोटे तोर पर लगा दिया लेकिन उनको maintain करने के लिए डेली के डेली खर्चों चलाने के लिए पैसा नहीं है तो आप बिजिस कर ही नहीं सकते तो फाइनस दोनों में ही जरूरी होता है वर्किंग capital day to day के बोला जाता है फिक्स लंबे समय के लिए जब हम इसेट्स साथ ये वीडियो खतम होती है आई होप आपको अच्छी लगी होगी थोड़ा सा मपी चाहूँगा कि आप थोड़ा लंबा गया पा गया एक निर्ड महीने का पर कोशिश करूँगा मैं इसको हील अप कर दू तो अगर आपको चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से कोमश पढ़ते रहें आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद